ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ندائم ازالی سوٹوپ چینل میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور نوٹفکشن کے لئے بیل آئیکن ضرور دبائے ناظرین اکرام جیسا کہ لگتار ہم یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ بابری مسجد فیصلہ آنے کے بعد ہمارے رہبر ہمارے قائدین کیا سوچتے ہیں اگرہ کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں ان سب کے بارے میں فریق اول جمعیت علماء ہند نے کل عاملہ کی میٹنگ بلائی آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عاملہ کی میٹنگ میں کیا تجاویز پیش کی گئی کن کن امور پر غور خوز کیا گیا اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہی ہے ناظرین اکرام جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں بابری مسجد رام مندر پر عدالت عزمہ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی عرضی داخل کرنے کی بات کی گئی بابری مسجد رام مندر ملکیت معاملے میں عدالت عزمہ کے فیصلے کے بعد جمعیت علماء ہند نے نظر سانی کی عرضی داخل کرنے کا ارادہ کیا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں مجلس عاملہ کی میٹنگ میں سپرین کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے پر نظر سانی کی ارز داخل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے میٹنگ میں جمعیت اونجلی سے عاملہ کے آٹھ ارگان نے شرکت کی میٹنگ میں جمعیت ارماہین کے صدر مولانا سید ارشد مدنی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالعلم فاروقی رکن عاملہ مولانا اسجد مدنی مولانا حبیب الرحمن آزمی مولانا عبدالحادی پرتابگڑی گلزار آزمی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول اور مولانا فضل الرحمن شامل تھے یہ میٹنگ کافی طویل رہی اور دن بھر جاری رہی میٹنگ میں شریک زیادہ تر ارکان سپرنگ کورٹ کے فیشلے پر نظر ثانی کی عرضی کے حق میں تھے تاہم نظر ثانی کی عرضی کے اثرات پر بھی غور و فکر کیا گیا لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ عضاوت کا فیشلہ انصاف کے منافی ہے اس لئے نظر ثانی کی عرضی داخل کرنے کی کوشش کی جائے مجلس عاملہ کے ایک رکن نے بتایا کہ ہمیں اللہ کے یہاں پر بھی جواب دینا ہے اس لئے ہم نظر ثانی کی کوشش کے حق میں ہیں واضح رہے کہ عدالت عظمہ نے بابری مسجد رام مندر پر جو فیشلہ دیا ہے اس کے خلاف ریوی پیٹیشن داخل کرنے پر مسلم جماعتوں میں اختلاف رائے ہیں زیادہ تر تنظیمیں اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتی ہے فیشلے کے بعد جمعیت نے بھی کچھ ایسا ہی اشارہ دیا تھا لیکن اب جب کہ عدالت کے فیشلے کے خلاف آراز سامنے آ رہی ہے اس کی مدد نظر جمعیت نے نظر ثانی کی عرضی کی حمایت کی ہے اس پر ایک میٹنگ مسلم پرسنل لابورڈ کی بھی ہونی ہے جو لکھنو میں آئندہ سترے نومبر کو منقض ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی جو میٹنگ سترے تاریخ کو ہونے جاری ہے اس میٹنگ میں کیا فیصلہ لیا جائے گا اور اگلا قدم ہمارے قائدین کا کیا ہوگا فیلحال دیجئے عزازت بنے رہیے ہمارے ساتھ